نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انسارے سواگت ہے آپ کا رات کے دس بج رہے ہیں آپ آج تک پر دیکھ رہے ہیں دس تک گیان و واپی مسجد میں کیا ہوگا پوجہ ہوگی یا نماز ہوگی گیان و واپی مسجد مانی جائے گی یا مندر مانا جائے گا کیا گیان و واپی کا دھارمک سوروب بتلے گا گیان و واپی میں ملے دعو والے شیولنگ کا کیا ہوگا وضو خانے کا کیا ہوگا سروے ریپورٹ کا کیا ہوگا اتنے سارے سوال ہیں جواب صرف عدالت سے ملے گا عدالت جہاں ایک زمین کے معاملے میں دشک بھی جاتے ہیں دشکوں بھی جاتے ہیں عدالت جہاں ایودیہ کا نرنے آنے میں دشکوں لگ گئے سامجت تناف کے مددے کے سمادھان میں سمی لگتا ہے تو اسی سمی کا فائدہ راجنی تو اٹھاتی ہے تناف بڑھتا ہے سمرستہ کم ہوتی ماحول ایسے میں ہمارے دیش کا صدرہ رہے اسی لیے یہ ضروری ہے کہ گیان و واپی ویواد میں عدالت کو ہر پکش کو سننے کے بعد نرنے دینے میں دیر نہ ہو جائے کاشی میں کیا ہوگا؟ کیا یہ اگلے آٹھ ہفتے میں تاہی ہو جائے گا؟ گیان و واپی مسجد میں دعوؤں کی مطابق ملے شیولنگ کا فیصلہ اب کون کرے گا؟ آگے اب گیان و واپی مسجد کے وضو کھانے کا کیا ہوگا؟ گیان و واپی مسجد میں کمل شیشناک ترشول بتانے والی سروے ریپورٹ کا کیا ہوگا؟ گیان و واپی مسجد میں کیا آگے پوجہ ہوگی؟ یا اب تک جیسے نماز پڑھی جاتی رہی ویسے ہی گیان و واپی پڑھی جاتی رہے گی؟ جیسے سپریم کورٹ میں ہونے والی شکروار کی سنوائی سے ٹھیک پہلے جمعے کی نماز کے لیے سیکرو نمازی پہنچتے ہیں گھر سے لوگ وضو کر کے آ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے سنوائی کے لیے بھیج دیا گیا سوال یہ ہے کہ آپ جلد صاف ہو جائے گا کہ گیان و واپی مسجد ہے یا مندر؟ شیولنگ ہے یا فاؤنٹین؟ چیز کہے کہ یہ آم ہے کہ یہ کیلہ ہے تو آم الگ ہوتا ہے کیلہ الگ ہوتا ہے دونوں کو جوڑا نہیں جا سکتا تو اس کے لیے جو بشششگی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ترند جو ہے اس پرشن کا اتر ڈیشکی کوٹ دے اور جو بھی ملا ہے وہ اس کو پرکٹ کرے وہ اس کو سامنے لائے اور سامنے لائے کر بشششگیوں کے مادیم سے اس کو تائے کر دے کہ یہ کیا چاہ جائے کیونکہ بہت دینوں تو سسپنس میں رکھنا ٹھیک نہیں ہے یہ شیولنگ ہے کہ پاؤنٹین ہے ہاتھ دیلوک پاؤنٹین کے ہیں ہاتھ دیلوک شیولنگ لنک کے ہیں اور پتہ کچھ نہ چلے کاشی بھی شنات ٹرسٹ کے پرموخ ناغیندر پانڈے بہت اہم بات کہتے وجہ یہ ویبات جتنا لمبا چلے گا ساماجک راجنیتک تناؤ اتنا لمبا بھروسہ کمزور ہوگا جیسے ایک یہ بیان سنے ماملہ عدالت میں ہے تو پھر یہاں بشواس کیوں ضروری ہے کہ جیان وافی مسجد ویبات کا فیصلہ جلد ہو جو اب زلہ عدالت وران سیکھی کرے گی کیا ہوگا کیسے ہوگا یہ تب ہی آپ سمجھ پائیں گے جب یہ جانیں گے شکروار کو سپریم کورٹ میں کیا ہوا جس کے آرڈر سے ہندو پخش خوش ہے ہم بہت سنتوشدے ہم بہت سنتوشدے ہیں ہم بہت سنتوشدے ہیں ہندو پخش کے وکیل اور کاشی ویشونات فرسٹ کے پرموک کی سپریم کورٹ کے فیصلے پر خوشی کا مطلب کیا جانوہاپی مسجد پر دوسرے پخش کے لئے گم ہے کوئی بھی ویچار آپ ترنت نہ بنایا اس لئے ضروری ہے عدالت کی آدیش کو سوال اور جواب سے سمجھے گا جیسے پہلا سوال ہے سپریم کورٹ نے گیانوہاپی مسجد ویواز میں کیا کہا جواب یہ ہے کہ اب اس ویواز کی سلوائی وارانسی کی زیلہ عدالت کریں گے زیلہ جج کے پاس پچیس سال کا نبھاؤ ہے وہی سبھی پخشوں کے حد کو سنشت کریں گے سپریم کورٹ نے سب سے پہلی بات یہ کہی ہے کہ اس میٹر کا جو ٹرائل ہے وہ ڈسٹی جج وارانسی کریں گے مانینے سربوچ نیالوں کو لگا کہ یہ ماملہ اتنا سنسٹیب ہے اور کمپلیکس ہے اس کو دھیان میں رکھتے ہیں انہوں نے ڈسٹی جج سے سنوائی کا آگرہ کیا ہے اور ان کو نردیشت بھی کیا ہے کہ ڈسٹی جگہ اس کی سنوائی کریں تاکہ ایک ایک ایکسپریینسڈ آفیسر اور جتنے بھی ریپورٹس اور جتنے بھی اپلیکیشن سے سبوں کی سنوائی مانینے ڈسٹی جج کریں گے وارانسی یاد کریے جو گروہار کو دو سروے ریپورٹ وارانسی کی عدالت میں پیش کی گئی جس میں دعویٰ ہوا کہ گیانواپی مسجد کے بھیتر ڈمرو کمال شیش ناک کیا کرت کیا وشیش ترشول سمیت شیولنگ دکھا سوال اب یہ ہو جاتا ہے کہ اب تک پیش سروے ریپورٹ کا کیا ہوگا کیا آگے اور سروے گیانواپی پرسر میں ہو پائے گا جواب ہے کہ آگے بھی سروے کی جو مانگ ہوئی ہے بیسلہ وارانسی کی زلہ عدالت لے گی جو سروے پہلے ہو چکا ہے وہ آگے کی سنوائی میں شامل رہے گا سروے ابھی ہم نے جو مانگا تھا وہ کورٹ وہاں ڈسٹی جج جج جسائیڈ کرے گا وہ بھی وہ ڈسائیڈ کریں گے ابھی ساری چیزیں ڈسٹی جج جج وارانسی کے سامنے ہیں اور کورٹ نے یہ بھی کہا کہ جو سیویل جس سینئر ڈیویجن ہے ہم ان کی کامپیٹنس پر کوئی کمنٹ نہیں کر رہے ہیں ہم صرف یہ چاہتے ہیں یہ سینئر جوڈیشل آفیسر دیکھیں ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ جو کمیشن کی ریپورٹ آئی ہے وہ ریپورٹ انٹیکٹ رہے گی پہلے تو سی پی سی کے آرڈر ساتھ اور نیم گیارہ کے تحت سنوائی ہوگی لیکن جو کمیشن نے اپنی ریپورٹ دی ہے وہ ریپورٹ اسے خارج نہیں کیا جا سکتا وہ کسی بھی سمیں ایویڈینس کے طور پر استعمال کی جا سکے یعنی جو سروے ریپورٹ سیویل کورٹ کے آدیش پر یعنی واپی مسجد کے بھیتر ہوئی وہ آگے زلہ عدالت کی سنوائی میں شامل ہے لیکن اب اس دعوے والے شیولنگ اور وضو کھانے کی جگہ پر کس کا فیصلہ چلے گا سوال نمبر تین اسی لیے یہ ہے کہ جب ماملہ زلہ عدالت کے پاس آ گیا تو پھر شیولنگ کے دعوے والی جگہ کیسے سرکشت رہے گی اور وضو کو لے کر کیا نردیش ہے جواب یہ کہ سپریم کورٹ نے اپنے سترہ مائی کے آدیش کو جاری رکھا ہے یعنی شیولنگ کے دعوے والی جگہ سرکشت رہے گی مسلموں کو نماز پڑھنے سے نہیں روکا جائے گا وضو کے لیے ویکلپک انتظام پرشاہسن کرائے گا یہ آدیش اگلے آٹھ ہفتے تک جاری رہیں گے انہوں نے کہا کہ جو سترہ پانچ کا جو ہمارا انتری مادش تھا وہ انتری مادش اگلے تاریخ تک لاغو رہے گا جو سترہ پانچ کا آدیش تھا جس ایریا میں مسلم پکش ووجو کرتے تھے جہاں شیولنگ ملا اس ایریا کو سترہ پانچ کو ہی پروٹیکٹ کر دیا گیا تھا وہ پروٹیکشن آگے چلتا رہے گا وہاں پر جو ووجو کا جو پرکریہ ہے وہ نہیں چلے گا اور الٹرنیٹ ایرنجمنٹ جلا پرشاسن کو کہا گیا ہے کہ آپ اس کے لئے الٹرنیٹ ایرنجمنٹ کریں لیکن جو ایریا سیل کر دیا گیا ہے وہ ایریا سیل ہی رہے اہم بات یہ بھی کہ مسلم پکش کی دلیل کے مطابق ہندو پکش کے بات کو سنا ہی نہیں جانا چاہیے کیونکہ یہ اپاسنا ستھل 1991 کے ایکٹ کا اولنگن ہے جس کے تحت 15 اگست 1947 کو جو دھاربک ستھل جس استھت میں ہے اسی استھت میں رہے گا اس کو لے کر کوئی نیا مقدمہ نہیں شروع ہو سکتا اب سپریم کورٹ میں پھر سوال یہ آپ کو سمجھنا ضروری ہو جاتا ہے کہ مسلم پکش جو یاجکہ لے کر سپریم کورٹ گیا اس کا کیا ہوگا کیا سپریم کورٹ کی طرف سے مسلم پکش کو واپس زلہ عدالت بھیج دینا کسی طرح کا جھٹکہ ہے جواب ہم نے آپ کے لئے آج تک سموادتاتا سنجے شرما اور ہندو پکش کے وکیل بشتو جین سے سمجھا جب کوئی سوٹ فائل کرتا ہے اور دوسرا پکش یہ کہتا ہے کہ یہ سوٹ مینٹینیویل نہیں ہے اس کو امیجیٹلی چلنا ہی نہیں چاہیی ڈسمیس ہو جانا چاہیے کیونکہ وہ کسی قانون سے بادت ہے تو کورٹ نے کہا ہے وہ اپلیکیشن بھی پرائیٹی بیسیس پہ کنسیڈر کر لی جائے اور اس میں جو دھارمک سوروپ کا انگل ہے وہ ساری باتیں بھی ہم آرگیو کریں گے ڈسٹی جج وارانسی کے سامنے اور ہم سپریم کورٹ نے جو آج آرڈر کیا ہے اس سے سیٹسفائیڈ ہے خوش ہے اس میں جھٹکا اور راہت جیسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے بات قانون کی ہو رہی اور قانون کی نگاہ میں کہتے ہیں کہ سب بھی برابر ہیں لیکن یہ معاملہ پوری طرح سے انہیں سوکیانبے کا اپاسنا اسطل قانون اور دوسری اور سیویل پروسیزر کا سی پی سی کا آرڈر سات نیم اگیارہ ہے اس کے بیچ میں جھولتا رہے گا اب سی پی سی کا آرڈر سات نیم گیارہ کیا ہے بس میں وہ ہی بتانا چاہتا ہوں وہ یہ بتاتا ہے کہ کسی بھی کوئی بھی وعد کسی قانون کے اس سے وہ بار ہوتا ہے اگر ہم انہیں سوکیانبے کے اپاسنا اسطل ادنیم کی بات کریں تو اس کے اس میں جو سی پی سی کا آرڈر سات اور نیم گیارہ ہے وہ یہ کہتا ہے کسی بھی اسطل کی منٹیبلیٹی کو ڈیسائیڈ کرتا کہ وہ منٹینیبل ہے یا نہیں یعنی یہ یاچی کا جو ہندو پکشکاروں نے زلہ عدالت میں داخل کی ہے وہ اس سی پی سی کے نیم کے مطابق منٹینیبل ہے نہیں اب اس پر بات ہوگی اس پر جسٹس چندرچوڑ نے یہ بھی کہا کہ انہیں سوکیانبے کا اپاسنا اسطل ادنیم وہ بہو آیامی ہے اس میں اگر ایک جگہ کی ایک دھارمی کا اسطل پہ کسی دوسرے دھرم کے چندھ مل جائیں تو یہ ہائیبریڈ اس کا استطل تو ہوتا ہے تو ایسے کر کے یہ معاملہ بہت ہی پیچیدہ ہو گیا ہے جس میں فیلحال زلہ عدالت اس معاملے میں آگے سنوائی کرے گی ایک عدالت دوسری عدالت تیسری عدالت سروچ نیائے لے معاملہ آگے کہاں تک جائے گا کیونکہ دونوں پکشوں کو یہ عدکار ہے کہ وہ اپیل کر سکیں ایک دوسرے نرنے کے وردھا دوسری عدالت میں جا سکیں بڑی عدالت میں جا سکیں پرشن یہی ہے کہ معاملہ کب ختم ہوگا اور معاملہ کوئی بھی ہو عدالت میں ہو اس کا نپٹارہ ہونا چاہیے اس کا نرنے آنا چاہیے اس کے کارن دو سمودائیوں میں دو دھرموں میں کوئی بھی من مطاف نہیں ہونا چاہیے اٹھارہ سو نو میں دعویٰ ہے کہ بنارس کی گیانواپی مسجد پر اسر کے باہر نماز پڑھنے کو لے کر تناف کے بعد سامپردائق دنگے ہوئے ہم یہ پورا اتحاس آپ کو بتائیں گے لیکن اب پرشن یہی ہے کہ اتنا بڑا یہ بیواد ہو گیا ہے دو سمودائے دو دھرم آمنے سامنے آ گئے ہیں تو ایسے میں اس کا نپٹارہ جلد سے جلد ہو لیکن جو اتحاس ہمارے دیش کی عدالت ہوگا ہے وہ اتحاس یہ ہے کہ یہاں دشکوں لگ جاتے ہیں ایک چھوٹے سے زمین کے ٹکڑے کے نپٹارے کے لیے تو پھر اتنا بڑا بیواد یہ آخر کیسے ہوگا تو ہم اُلیکھ کر رہے تھے کہ اٹھارہ سو نو کے بعد اب سامپردائی دنگو کی بات ایک صدی سے زیادہ سمیے کے بعد دللے کے دھرم سنسد میں انیس سو چارہ سی مہیودھیا مطرہ آکاشو پر ہندو پکش نے اپنا دعویٰ مضبوط کرنے کا سنکلپ لیا اور پھر آتا ہے سال انیس سو اکیانوے جب وائرانسی کے عدالت میں یاچی کا دائر ہوتی ہے یہ مانگ کی جاتی ہے کہ گیانواپی پریسر میں پوچھا کہ اجازت ملے مسجد کو ہٹایا جائے انیس سو ستانوے میں تب وائرانسی کی نشکلی عدالت میں ہندو پکش اور گیانواپی مسجد دونوں پکشوں کے سمرتن میں آنشک نرنے دیے گئے تھے جس کے ورد گیانواپی مسجد کی طرف سے ہائی کورٹ میں اپیل کی گئی تیرہ اگست انیس سو اٹھانوے کو الہباد ہائی کورٹ نے وائرانسی کی نشکلی عدالت کے نرنے پر روک لگا دی تھی اور اس کے بعد سال آتا ہے دو ہزار نو جب گیانواپی مسجد پریسر کے بھیتر آرکیلوجکل سروے کرانے کی مانگ ہوتی ہے سال دو ہزار بیس میں گیانواپی پریسر میں اے سائی کے سروے کی مانگ کی یاچی کا کا ضرورت مسلم پکش کرتا ہے سال دو ہزار اکیس میں گیانواپی پریسر میں شرنگا اور گوھری کی پوجہ کی اجازت مانگتے ہوئے نشکلی عدالت میں پانچ مہلائیں یاچی کا دائر کرتی ہیں دو ہزار بائیس سپریل میں نشکلی عدالت گیانواپی پریسر میں سروے ویڈیو گرافی کرانے کا عادیش دیتی ہے اور اسی مہینے یعنی کی مائی دو ہزار بائیس میں سروے پر روک لگانے کی بانگ کرتے ہوئے مسجد پکش کے لوگ سپریم کورٹ میں یاچی کا داخل کر دیتے ہیں اب سپریم کورٹ نے واپس وائرانسی کی ظلہ عدالت میں سنوائی کے نردیش دیئے یعنی اگر صرف قانونی لڑائی کی بات کی جائے تو اکتیس سال بیٹھ چکے ہیں وائرانسی کی عدالت سے شروع ہی لڑائی گھوم پھر کر واپس وائرانسی کی ہی عدالت پر پہنچ چکی ہے کیونکہ یاد کیجئے ماحول اس سمائے کیسا ہے سوشل میڈیا کی پوسٹ دیکھئے راجنے داؤں کے بیان سنیے اپنے اپنے دھرم کی لمبی لکیر کرنے کے کوشش میں شانتی کی لکیر چھوٹے کرنے کا ڈر ہے اور اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ دیر نہ ہو جائے کہیں یعنی جس ایکٹ کی تحت وائیسی سمیت مسلم پکش جانواپی مسجد کے لئے دلیلے دیتے آ رہے ہیں اب اسی ایکٹ کو لے کر بھی سنوائی ہوگی تو 91 کا ایکٹ کیوں منایا گیا 91 کا ایکٹ منایا گیا to prevent future controversies اور ہم تو یہ امید کر رہے کہ چاہے سپریم کورٹ ہو لور کورٹ ہو آئی کورٹ ہو وہ جو بابری مسجد کے ٹائٹل سوٹ میں سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ 91 کا ایکٹ بھارت کے سمویدھان کے بیسک سکچر اسی سے جڑا اگلا سوال جواب سمجھئے سوال ہے کہ کیا 1991 کے اپاسنا ستھل ایکٹ کے آدھار پر ہندو پکش کی دلیل خارج بھی ہو سکتی ہے جواب یہ ہے کہ فیلال ایسا نہیں کہہ سکتے کیونکہ سپریم کورٹ پر جسٹریس ڈی وائی چندرچوڑ نے مسجد پکش کے وکیل سے کہا کہ places of worship act کسی دھاردک ستھل کے سوروب کا پتا کرنے کو پیتی بند نہیں کرتا ہے جو ہمارا پکش تو یہ ساری چیزیں ڈسٹری جج واران نسی کریں بات چیت کے دوران انہوں نے ایک بہت بری بات کہی کی ریلیجیس کریکٹر کو ڈیٹرمین کرنے کے لیے جو سیکشن تین اور چار ہے یہ بات چیت میں ایسا کوئی آدیش نہیں ہے بات چیت میں کہا کہ سیکشن تین اور چار جو ہے اس کو انٹرپریٹ کرنے کی جرور آت ہے کیونکہ ریلیجیس کریکٹر جب تک ڈیٹرمین نہیں ہوگا تب تک آپ یہ نہیں کر سکتے ہے کہ یہ سوٹ بار ہے یا نہیں ہے اسی لیے یہ ایک بڑھا کونوٹیشن ہے اور ڈسٹرک نیالے جب بیچار کرے گی تو ان سارے تتھیوں کو بیچار کرنا ہوگا کہ سیکشن تین چار لاغو ہوتا بھی ہے نہیں اگر ریلیجیس کریکٹر ہے تو ڈیٹرمین کیسے سوٹ میں کیا جائے گا ان ساری باتوں کو دھیان میں رکھ کر کے انہیں آدیش پارت کرنا پڑے اب مسلم پکش سے جڑے لوگ یہ جاننا چاہتے ہوں گے کیا مسلم پکش کی آج کا نیرست ہو گئی مال نے جواب یہ کہ عدالت نے خود کہا ہے یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم معاملے کو نیرست کر رہے ہیں آپ کے لیے آگے بھی ہمارے راستے کھلے رہیں گے یعنی موٹا موٹی کہانی یہ کہ وارانسی کی زلہ عدالت اب سنوائی کرے گرمی کی چھٹکیوں کے بعد جولائی کے دوسرے ہفتے میں سپریم کورٹ میں سنوائی ہوگی اس کا یہ مطلب کتا ہی نہیں کہ آٹھ ہفتے کے بھی تک یعنی وارانسی سلک جائے گا یہ سارے ویواد ان مسجدوں سے جڑے ہیں جن کا نرمان دش کو پہلے ہوا اتحاس کہ انہی ویوادوں کو کیا سمی رہتے نہیں سلج جا سکتا تھا کاشی کا ویواد جلد سلج بھی جائے تو پھر مت رہ ہے اس کے بعد دیش میں تمام جگہ یہی ویواد ہے کہ ہر جگہ قانونی کا روائی اب جلدی ہو پائی گی آیدھیا میں تو رام مندر کا نرمان ہو رہا ہے ویواد دھارمی سنگھرش عدالت اور فیصلے تک پہنچنے میں آیدھیا کو صدیوں لگ گئی 15 28 میں دعویٰ ہوتا ہے کہ پھر آزادی کے بعد دیش کی 1950 میں آیدھیا کی عدالت سے ماملہ پہنچ تا ہے پھر 79 سال لگ جاتے اور نومبر 2019 میں آیدھیا کا فیصلہ آتا ہے صدیوں تک چلے سنگھرش اور درشکوں تک چلی کانونی لڑائی کے بعد آیدھیا میں رام جن بھومی کا نرمان ہو رہا اس بیچ دیش میں دھارمک ساماج راجنیتک تناؤ کی انگینت گھٹنائیں ہوئی کیا اسی لئے ضروری نہیں کہ جانواپی بیواد کا فیصلہ لگتار سنوائی کر کے جلد پورا ہو تاکہ اس کا راجنیتک فائدہ سماج کو بانٹ کرنا کوئی اٹھا سکے بجائے کہ ماملہ سموی سنسٹیب میٹر جب ہو جاتا ایسے در شناتیوں کی بھی تعداد پڑی گیانواپی میں جتنے دن بیواد کھنچے گا اپنی اپنی آست تھا کے مطابق لوگ ایک تصویر گھڑ کر رکھیں گے جیسے شیولنگ اور فوارے کو لے کر دلیلوں کی دیوار اپنی اپنی کھڑی سوالی نہیں وہاں خود پہلے سے جب مسجد تھی تو پھر کیسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ مندر تو بنوائی گی اور اس کے بھی ثبوت موجود ہے ہمارے پاس بارار سیگھ کی ظلہ عدالت یہ فیصلہ بھی کرے گی کہ گیانواپی مسجد کا اصل مدھار مک صورو کیا ہے جیسے یہ گیانواپی مسجد کے امام عبدال بطن نومانی ان کے مطابق مندر تو کبھی گیانواپی تھی ہی نہیں مسجد ہی تھی جب آرنگ زیب کا زمانہ آیا تو امارت کمزور ہونے پر اور ضرورت پڑھنے پر اس کو موجودہ امارت آرنگ زیب نے بنوائی یہ کہنا کہ سوالی نہیں وہاں خود پہلے سے جب مسجد تھی تو پھر کیسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ مندر تو بنوائی سموات آشتوش اسی لیے اتحاس کار کے پاس پہنچتے جو ہمیں مسیر عالم نام کی اتحاس کی کتاب دکھاتے ہیں اس میں اور انگ زیب کے تمام فرمان درج بہت دھیان سے تھی کتاب کے پنی اور بیان سنی اس کتاب کے انسار آٹھ اپریل سولہ سو انہتر کو اورنگ جیب نے ایک فرمان جاری کیا جس کے انسار ان کے تین پرانتوں میں تین پروvinç میں ٹٹا ملتان اور اسپیشلی بنارس کے مندروں کو دھست کرنے کا آدیس کیا گیا اسی کتاب میں ہمیں ریفرنس ملتا ہے کہ دو جون سولہ سو انہتر کو اورنگ جیب کو اپریٹ کیا گیا کہ اس کے ہوت میں تعلیم ہو چکی اور آدیس کب جاری کیا گیا تھا آٹھ اپریل سولہ سو انہتر اتحاس کی بیواد برطمان تک کسی یہ جاری ہے کیا ایسے بیوادوں کا حل پہلے نہیں نکل سکتا تھا طریقہ کیا ہو سکتا تھا بھارت کا اتحاس کوئی سیدھا سپاٹ اتحاس نہیں ہے اس میں کوئی بیواد نہیں ایسی بات نہیں تو بھارت میں ایک راستری نیتی بننی چاہیے تھی کہ اس طرح کے بیواد جن کی اس مرتی تاجہ ہیں ان اس تھلوں کے پر بھارت کی ایک راستری نیتی کیسی ہونی چاہیے تاکہ بھارت میں سمرستہ بنی رہے سمرستہ پر گھرے سنکٹ کا ہی ہے ان کا راستہ ایک ہے عدالت میں ماملے لمبی تاریخوں میں نہ لگاتار سنوائی ہو جیسے ایدھیا کے ماملے میں سپریم کورٹ میں لگاتار چالیس دن آخری فیصلے سپہلے سنوائی ہوئی تھی دھار میں گروپ سے بڑے ہوئے سماج اور ناغرکوں کا فائدہ اپنے راجنیتک ہیتوں کیلئے راجنیتک دل اٹھاتے ہیں کیونکہ دھرم کے آدھار پر جب کوئی ویواد ہو سنشے ہو بھرم ہو بھائی کے باہول میں رسی کو بھی سام بتا کر اپنا حج سادنے کی شکت راجنیت میں ہوتی ہے ایسے ہی راجنیت سادن رہنی کی اپیل آج پردھان منطرین نریند رمودی نے کی ہے جن کے لیے وکاس نہیں بلکہ ستہ کا شورٹ کٹ سماج کو باٹ ہے یہ راجنیت دل تکانی لعب کے لیے فائدے کے لیے دیش کے اجمل بھوش کے ساتھ راج کے اجمل بھوش کے ساتھ دیش کی یو پیڑی کے بھوش کے ساتھ کھل بار کرتے ہیں اسے کھوکھلا کرنے کا بھی کام کر رہے ہے یہ راج نیت دل اپنے سوارت کے لیے سماج میں چھوٹی موٹی تناؤ ہوتے ہیں کچھ کمجوریا ہوتی ہیں کچھ پر سر تن ہوتے ہیں اسے ڈھون ڈھون کر کے اس میں جہر ڈالنے کا کام کرتے رہے ہیں اس کمجوریوں پر ہوتی کھلتے رہے ہیں کبھی جاتی کے نام پر کبھی شیطر بات کے نام پر لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں ساتھی ہوتی ایک بھارت سویشت بھارت کا سپنا لے کر چل رہی بھارت یہ بھی انہیں بھاری ہیں کہ دیش کے لوگوں کو لگرات ہمیں ساو دھان کرتے رہنا ہوگا اس پرکار کے لوگوں سے سچیت کرنا ہوگا اب آپ یاد کریے کن کن دلوں کے نیتا ابھی گیان واپی ویوات کے دوران اپنے بھاشن اپنے بیان سوشل میڈیا کی پوسٹ کے دوران آپ کو اور ہمیں بھلکا رہے ہیں کون ہیں وہ لوگ جو شرولنگ اور فوارے کے سچ کو خانونی آدھار پر جاننے کے جگہ اپنی اپنی تھیوری لے کر ہماری سماج کو باٹ رہے ہیں ضروری ہے دستک دی جائے ایسی راجنی تکی ورد گیان واپی ماملے کو آج سیول جج سے زلا جج کے پاس ٹرانسفر کر دیا گیا سپریم کورٹ نے اس ماملے میں جو نرنے دیا اس کے کئی معینے لگائے جا رہے ہیں لیکن ان خانونی دعو پہ چکے بیچ گیان واپی میں ایک شاپت ہیرے کو لے کر دعوے ہو رہے ہیں اور دعوے کی زور شور سے چرچہ بھی ہو رہی ہے اس ہیرے کا گیان واپی کے وضو خانے میں بتائی جا رہے ہیں شبلنگ کے اوپر بنی سیمنٹ کے دھاریوں سے بھی رشتہ بتایا جا رہا ہے سوال یہ ہے کہ گیان واپی کے شاپت ہیرے کی کہانی کیا ہے کس نے شبلنگ کے اوپر اس ہیرے کو رکھا کیا ہے وشنات مندر میں ہیرے والی تھیوری کی کہانی اور شبلنگ بربنی سیمنٹ کے دھاریوں کا سمبند اس شواپت ہیرے سے کیا ہے بھگوان شنکر کو لے کر ایسا ہی ایک اور دعوی ہے جس کے کی جان واپی میں ملائے شبلنگ اور ایک شواپت ہیرہ ہے دعوی ایک راجہ نے اپنے راجی کو بربادی سے بچانے کے لیے ایک شواپت ہیرے کو مہادیو کے چرنوں میں سمر پت کیا تھا دعوی ہے کہ جیان واپی میں جس شیولنگ بتا جا رہا ہے اس کے اوپر سیمنٹ کی ان دھاریوں پر ہی وہ شواپت ہیرہ رکھا جاتا تھا سوال ہے کہ گیان واپی میں بتا جا رہا ہے شیولنگ اور شیولنگ کی کہانی کیا ہے کس نے شیولنگ کے اوپر یہ شیولنگ رکھا تھا کیا ہے ویشونات مندر ہیرے والی تھیوری کیسے شیولنگ پر بنی ان دھاریوں کا سیدھا سمبند اکرتی کے اوپری بھاگ میں ایک شاپت ہیرہ رکھا ہوا تھا یعنی گولاکار پتھر نما آکرتی کے اوپری بھاگ پر بنی دھاریاں ہیرہ رکھنے کے لیے بنای گئی تھے اس شاپت ہیرے کو لے دو لوگ دعوی کر رہے ہیں جس میں پہلا نام آرپی سنگھ کا ہے جو سروے ٹیم کے پور سدہ سے ہیں اس درہ دعوی کرنے دوسرا نام ہری شنکر جین کا ہے جو ہندو بکش کے وکیل ہے جس کو رکھنے کی بنایا گیا تھا پہ ہیرے گائے بہنے اور یہ پورا پورا شیوننگ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کوئی بھوارا بھوارا کوئی نہیں آکر شرابت ہیرے کا سچ کیا ہے آپ کو پوری تصویر سمجھانے کے لیے ہم نے گیان واپی سروی ٹیم کا حصہ رہے رام پرساز سنگھ سے سمپر کیا جو لگاتا تصویروں کے ذریعے گیان واپی کو مندر ساوید کرنے میں چوٹے تصویروں اور تتھیوں سے گیان واپی کو مندر بتانے والے رام پرساز سنگھ نے آج بہت ہیش دورل بھی رام ملا تھا آج آج ست آج اور اس کو جب وہاں کے نریش نے جوتی سیو سے وہ کرایا تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت سواپی تھی رہا ہے مہار جہاں رہے گا اپنا بہت برا پر بھا چھوڑے سب کو ناش کر گا تب لوگ چنت بھارت بھارت گول کونڈا اپنی ہیرے کی خدانوں کے لئے مشہور رہا ہے دنیا کا سب سے بیش کیمتی ہیرہ کوہنور بھی یہی سے ملا تھا بات جاتا ہے کہ کوہنور کا ہیرہ 105.6 کیرٹ کا ہے جس کی گنتی دنیا کے سب سے بیش کیمتی ہیروں میں سے ہوتی ہیرہ ہیرہ ملا ہو اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن اس راجہ نے شیو لنگ پر ہیرہ چڑھا آیا ہو اور وہ شراب ہو اس کی پشتی ہو نا ضروری ہے اس لئے آج تک پر بابا کے بھگت گیان واپی کو ایک مندر بتاتے ہیں ان کا یہ وشواز گیان واپی میں ہوئے سروے نے اور پکتا کر دیا اس سروے میں وضو خانے کے کنٹ میں شیولنگ نکلا جسے مسلم پکش نے فوارہ بتایا جتنی مسجدیں ہیں اس میں حوض ہوتا ہے وضو کرنے کے لئے اس میں فوارہ آج بھی آپ بہت سی مسجدوں میں نظر آئیں گے تو فوارہ ہے اب فوارہ کو شیولنگ کہہ دینا یہ کہاں سے یہ عقل میں بھی بات نہیں سماتی اور حقیقت بھی ایسے نہیں ہے ایسے بہت سارے لوگوں کو میں آپ کے سامنے لا سکتا ہوں جنہوں نے فوارہ چلتے ہوئے دیکھا ہے اور استعمالی حالت میں اب یہ ادھر کچھ دنوں سے پائپ اس کے خراب ہونے کی وجہ سے ریپیرنگ نہیں ہو پائے تو یہ ہوا رہا ہے لیکن ہندو پکش لگاتا اسے شیولنگ بتا رہا ہے یہاں تک کئی جانکار اس بات کو لے کر پوری طرح سے آشواز دکھتے ہیں کہ ایک شیولنگ ہی ہے مجھے شیولنگ کی طرح دکھ رہا ہے اور ایک لوگ فوارہ اس لئے بول رہا ہے کہ اس کے اوپری سیرے پہ فوارہ نوما کچھ بنا ہوا ہے لیکن اگر آپ دھیان سے دیکھیں گے تو نیچے کے اور اوپر کے کلر میں جو رنگ ہے وہ ایک دم الگ ہے اوپر کا کلر سفید ہے اور نیچے جو پتھر دکھ رہا ہے جو پتھر ہے کسی طرح پتھر ہو سکتا ہے تو نیچے کا جو رنگ ہے وہ اگدم الگ ہے تو ایویلیبیل ہے اور جو دیکھ رہا ہے اس کو دیکھ کر کے دو تین چیزیں جو ہیں وہ کہی جا سکتی ہیں پہلے تو اس کا آکار دیکھ لیں ہم لوگ ٹیپکلی فاؤنٹین کا آکار چو ہے اس طرح نہیں ہوتا ہے شیولنگ کا آکار آپ ہر جگہ ایسا ہی پائیں گے یہ شیولنگ ہے ایس بیحث کا نکل باقی ہے لیکن ہندو پکش نے اسے پکتا کرنے کے لیے ایک نیا آئی دعویٰ ٹھوک دیا جس کا سمبت اس قطط شاپی تھیرے سے جس لے کر ہندو پکش کے وقی بڑا دعویٰ کرتے ہیں ہی رکھنے کی جگہ بنی ہوئی ہے ہی ہٹ آدی گئے پر وہ جگہ ایسے ہی ہے شیولنگ کی اوپر یہ جگہ یہ جگہ رکھنے کی جی ہاں اب یہ جانچ ہوگی تو مانون پڑے گا وارا وارا کئی دیکھا تو دیکھو بنانے والی بات تو آپ نے شیولنگ پر لگا ہوا تھا جو شیولنگ کے اوپر الگ سے انتظام کیے گئے لیکن جب مندر پر حملہ ہوا تو اس ہی رکھا کر بھکتوں نے گھڑے میں پھیک دیا لیکن کہ واقعی میں ایسا ہوا کہ گعان واپی کے شیولنگ پر ہی را ستھا پت تھا اس بارے میں ہم نے تو اتحاس ہمیں بتاتا ہے کہ سترمی صدی کے دوران ان دور کی مہارانی اہل لیو ہولکر نے ورطمان کاشی وشنات مندر کے دو شکھروں کو سوان مندر کرانے پنجاب کے مہاراجہ رنجیس سنگھ سانے بائیس مند سونے کا دان مندر کو دیا تھا یہ مندر کے اتحاس میں پہلا موقع تھا جب سونا یہاں پر دان کیا گیا اس کے بعد مندر میں سونے کی دان کی پرمبرہ آج تک چلی آ رہی ہے لیکن اتحاس میں گیان واپی میں بتائے جا رہے شیولنگ پر ہیرہ چڑھانے کا کوئی وزک اتحاس کاروں کو نہیں ملتا اب بات گیان واپی کی اس میں ہندو پکش کی دلیلوں کی جس نے اس معاملے کو نیا مور دے دیا ہے ہندو پکش کی دلیل اس کی کو زمین کے بالکانہ حق سے جوڑتی ہیں ہندو پکش نے سیدھے گیان واپی کی زمین پر ادھکار کے سوال کو اٹھایا اور زمین کا بالک مرپت کر کے وقف نہیں بنایا تھا یہ سمپتی ہزاروں سال پہلے سے آدھی وشویشور کے پاس ہے اور اورنگزیب نے اسے جبرن چینہ ہے دلیل میں کہا گیا کہ سمپتی کسی وقف کی نہیں ہے سمپتی برٹیش کیلنڈر ورش کی شروعات سے لاکھوں سال پہلے سے بھگمان آدھی وشویشور میں نیہت ہے یہ انہیں کی سمپتی بنی ہوئی ہے اس پر کوئی وقف نہیں بنایا جا سکتا ہے بھومی پہلے سے ہی ایک دیوتا میں نیہت ہے مغل چاسن کے درمیان لکھی اتحاسی کتابوں میں اور اس کے بعد مسلم اتحاسکاروں نے یہ دعویٰ نہیں کیا سویم اس کو بسائی بسائی تھا جو پرانوں میں اور شاستروں میں جو شلوک سا ہو من لگا تھی ہے جسے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ملکہ پورا ایڑیا پانچ کروز کا ایڑیا وہ امکت ایڑیا ہے دوسرا اور رنگزیب جب آیا تھا تو اس نے بدونس کیا تھا اور بدونس کرنے کے بعد بھی پورا مندر بدونس نہیں کر پائے اور مندر کے شیل بھاگتے ایڑا ہندو برابط پوزا کرتے رہے اور اگر کسی مندر کو آپ نے توڑ بھی لیا اور کسی حصہ پر کابیج بھی ہو گئے تو مسجد نہیں ہو جائے گی مسجد ہونے کے لیے جروری کی ماندر ہے تو اس پر پڑیج میں جو تا نواز کر رہے ہیں مسلم پکش گیاں باپی کو مسجد بتاتے ہوئے ترک دیتا رہا کہ آزادی کے بہت سال پہلے سے یہاں پر نماز پڑی جاتی ہے اس ترک پر بھی ہندو پکش نے اپنی دلیل پیش کی ہندو پکش دلیل نمبر دو گیاں باپی کسی مسجد کی سن رچنا نہیں ہے ہندو پکش نے خاص ترک دیا ان کا کہنا ہے کہ نرمان کسی بھی وقف سمپتی پر نہیں ہے اس لئے گیاں باپی پر وقف کا سدھان تلاغو نہیں ہوتا یہ بھی کہا گیا کہ گیا مسجد 1669 میں سکتے آدیش پر کسی مندر کی بھومی پر کئے گر نرمان کو مسجد نہیں مانا جا سکتا ہے زمین کے مالک کی اور سے سمتت کی تلاغو گواؤ کی گوائی ہوتی اور سب نے گواؤ دیا تھا اور آن چیلنج دائے جس میں کہا تھا کہ ہم پوزہ کرتے ہیں جو کس جو بیلڈنگ ہے اس کا نشنا عصصہ ہے یان باپی کے ماملے میں مسلم پکش بار بار پوزہ اس تل قانون 1991 کے لاغو ہونے کا ترک دے رہا ہے اور اسی ترک کے آدھار پر اس کا ماننا ہے کہ سر وی کرنا کانون کا اُلنگ ہے حالان کہ اس معاملے میں بھی ہندو پکش مان باپی مسجد ہندو پوزہ اس تھل پر بنی ہوئی ہے اس کے الاغو سمپتی ہندو پوزہ اس تھل کے چر کو نرنتر کائیم رکھے ہوئے ہے ہندو مندر کے افشیش کتھد جان باپی مسجد کی دیواروں پر دیکھے جا سکتے ہیں پجاری اور سامان ہندو لگاتار سمپتی کے بھی تر موجود دیوتاؤں کی پوزہ بھی کرتے رہے ہیں یہ پسٹھمی دیوار ہے یہ پورانی مندر کی پسٹھمی دیوار ہے جو پسٹھمی دیوار پوری کی پوری سارے کی ساری کلا کرتیاں سب مندر کی ہے میں اس کا علاوہ بات کر رہا ہوں یہی پر ماں سنگار گوری کا چوکٹ ہے اسی جگہ پر پاریسے میں یعنی چیز چوکٹ سے پوزہ کر کے تب یہاں آتے ہیں اور یہ جو پوری دیوار آپ جانے ہیں جس کو یہ توپ رکھا ہوا ہے یہ ٹوٹا ہوا جو دیوار اس کے اوپر رکھا ہوا ہے اور توپ کا اندر ایک جو شکر ہندو مندر کا وہ ہے یعنی پرانے ہندو مندر کے شکر کو پر یہ توپ رکھ دیا گیا ہے یعنی جو گمبت کی بات کر رہے ہیں گمبت گمبت کا بھی ذکر کیا گیا ہے اس ریپورٹ میں کی تین گمبت اور اس کے نیچے تینوں گمبت کے نیچے پرانے شکر ہیں بھائی نائنٹی ونہیٹ کا فائلیشن تب ہوگا جبکہ نائنٹی ونہیٹ اپلائی کرے گا اس میں بڑھ لکھا ہے یہ تو ہی لگا ہے کہ آپ موہ سے کہہ دے کہ مسجد ہے تو مسجد ہے یا یہ آپ یا your right is supreme right یا ہندو کو رائٹی نہیں ہے آپ کہنے مسجد ہے میں کہا رہا ہوں مندر ہے تو یہ مجب Reidوہ ہے توی ریزیز کاریکٹر مانوم کہتے پڑے گا اور اکٹ میں لگا ریزیز کاریکٹر اپلینگ تو ریزیز کاریکٹر مانوم کرنا ہے تو ریزیز کاریکٹر پاندھراہ کا سہتہالیس کو جیسا میں نے بھی آپ کو بتایا کہ لوگوں نے بیان دیا ہے 36 میں کہ ہمیں پوزہ کرتے ہیں 42 میں فرشت اپیل کی سائٹ ہی آئی کورٹ سے اور کوئی ایوڈنیس نہیں ہے کہ 42 کے بعد سہتا ہے اس تک کوئی چینج ہوا ہے آخری سوال میرا یہ ہے سر سپریم کورٹ میں آج سنوائی ہے کیا کچھ امید ہیں آپ کو کیا کچھ ہو سکتا ہے آج تین بجے کے بعد امید سب بولے سے جو بولے چاہیں گے وہی ہوگا وہ ہندو پکش نے کاشی کو پانچ کلومیٹر کے ریڈیس میں بسی پورانک نگری بتاتے ہوئے یہ سارے ترک دیئے اور ترکوں سے یہ بتانے کی کوشش کی کہ گیاں واپی مسجد کا مول دھارمک چڑیتر ہندو مندر کا رہا ہے ایسے میں 1991 کا قانون گیاں واپی کے معاملے میں لاغو نہیں ہوتا ہے وارانسی سے کمار ابھی شیخ سمجھ شروع واسطف کے ساتھ ڈلی سے تیز شریف پوراندرے آج تک دستگ میں آج کے لیے بس اتنا ہے آپ پلیز اپنا بہت خیال رکھے گا دیکھتے رہے گیے آج تک آج تک ایچ ڈی سب سے تیز سب سے زیادہ